ملو فرنس ویلکم ٹو مائی این ایڈر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈائیلیکٹیکل مٹیرزم کے بارے میں تو یہاں پر بیسکلی دو ورڈ ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ تھیوریز کے ادھر پہلے ورڈس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اگر ورڈس کو سمجھ لیا تو تھیوری کم سمجھ سکتے ہیں آسانی سے تو پہلا ہے اس میں ڈائیلیکٹیکل ڈائیلیکٹیکل کا مطلب یہاں پر دو اندھ بات کہا جاتا ہے اس کو ہندی میں یعنی کسی چیز کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بات کو کاٹ نا بار بار کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ایسا کرنا چاہیے ایسا ہونا چاہیے تو یہ تھیوری ہوتی ہے اس سے کیا ہے تھیوری دکھاتی ہے یا پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے لئے ڈبلپمنٹ کے بارے میں ڈائیلیکٹیکل یہاں پر کیا ہے کہ ڈائیلیکٹس تھیوری ہے کونسپ ہوتا ہے جسی تھیوری سے یہ لی گئی ہے جس میں بات کی جاتی ہے اس تھیوری کے اندر کہ چینجز کیسے ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر ہماری اور جو ڈبلپمنٹ ہے سوسائیٹی کا وہ کیسے ہوتا ہے تو پہلے سمجھ گئے ہم ڈائیلیکٹیکل کا مطلب یہاں پر کیا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں چینجز کی اور ڈبلپمنٹ کے بارے میں دوسرا ورڈ ہے اس کے اندر مٹیلیزم مٹیلیزم مطلب بھی فلوسفی ہے ایک طرح کی یہ جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو مجھے بات آس پاس کے سراؤنڈنگ میں مٹیلیزم مٹیلیزم مٹر سے وہ ہم پر کیا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں اور سوسائیٹی پر کیا ایمپیکٹ ان کا پڑتا ہے اب تو دو لوگ مٹک ملاتی مطلب پارے دکہ چلتا ہے ہمیں یہاں پر کہ یہ وہ تھیوری ہے جو بات کرتی ہے کہ مٹیلیزم کے ذریعے سے سوسائیٹی کے اندر ایمپیکٹ یا پھر چینجز کیا آتے ہیں کیسے ڈبلپ ہوتی سوسائیٹی میٹرز کے ذریعے سے یا میٹریل کے ذریعے سے تو وہی تھیوری ہے یہ کارل مارکس کے دی ہوئی تھیوری ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اس ویڈیو کو تھیوری کو اچھے جانیں گے بنے رہی ہے ویڈیو میں راس تک تو کیا بات کرتی ہے یہ تھیوری کی ایک تھیوری ہے مٹیری ڈائیلیکٹیکل مٹیریلیزم جو بات کرتی ہے سائنٹیفک ایکسپلینیشن کے بارے میں یونیورس کے بارے میں کیونیورس کیسے بنی کس طرح سے ڈبلپمنٹ ہوا سوسائیٹی کے یونیورس کا پھر دنیا بنی سوسائیٹی بنی پھر سٹیٹ بنا انسان نے جو بکاس کر رہا ہے اور کیپٹیٹ سسٹم تک ہم کیسے پہنچ رہے ہیں اب یہ ہے کیا کہتی ہے یہ تھیوری کے ورڈ پیپل کے پیپل انسان کیا ہے دنیا کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے کس نہیں ہے مگر یہ سائنٹیفک میں ہٹ کے بات کرتے ہیں یہ سائنٹیفک تھیوری ہے لوجیکل بیس کے اوپر یہ تھیوری ہے کیونکہ یہ تھیوری جو کارل مارکس نے لکھی ہے کارل مارکس تو خود نہیں مانتے تھے عشور اللہ کو یا بھگوان کو تو وہ نہیں مانتے تھے تو ان کے تھیوری جو ہوں گی وہ لوجیکل ہوگی اور پھر ایویڈنس سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے یہ تھیوری اس طرح سے یہ ڈائیلیکٹیکل تھیوری بھی بیسڈ ہے تو اس میں کیا ہے کہ سیمپل سا ایکسپلینیشن ہے کی کہتا ہے بتاتی ہے تھیوری کہ دنیا میں سوزائیٹی میں ڈبلپمنٹ کیسے ہوتا ہے سوزائیٹی کیسے کام کرتی ہے یہ وہ ویلیشن کیسے ہوا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ بدلاب کیسے ہوتے ہیں اس کا ایکزامپل ہم لیتے ہیں کہ پہلے ہم ہنٹرز ہوا کرتے تھے انسان شگار کرتے تھے اور پالی خٹے کرتے تھے جنگلوں سے اس سے گزارہ کرتے تھے وہ لوگ پھر یہاں اپر میٹر سے مٹیریل سے اس نے ان کے اوپر ایمپیکٹ ڈالا اس نے اوزار بنائے اوزار کے بننے سے کیا وہ کھیتی شروع ہوئی پھر گاؤں بسے شہر بنے اور شہر بنے تو سوسائیٹی میں کلاس سٹا گل شروع ہو گیا پھر اس سے کیا ہوتا ہے اس لئے سوسائیٹی آتی ہے فیڈلیزم پھر دین کیپٹلیزم یہاں پر آ جاتا ہے تو یہ کیا ہے کہ میٹر ہے مطلب سمان ہے چاہے وہ سمان ایک تھنکنگ ہو سکتی ہے اور ہم کرتے ہیں کہ تھیوری ہوسٹم کی تیم nướcریسی ہے ہم��오 کے سی ہے گورنمنٹ ہے انسان ہیں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں تو یہ blend ڈالتی ہیں سوسائیٹی کے اوپر چینجز کرتی ہیں اس سے کیا سسائیٹی میں پر چلتا ہے ہماری جو سسائیٹی میں ڈولپمنٹ کیسے یہاں پر ہو رہا ہے ہوسائیٹی میں چینجز کیسے ہورا ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ شروعیٹ کہاں سے ہوتی ہےART تھیوری کی ہ Pam kanssa پہلے تھیوری کس نے دیتی ہیگرل نے دیتی ہے تھیوری جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیلیکٹیکل آئیڈیالیجم مطلب جو آئیڈیا کے اوپر بیس تھیوری تھی اس تھیوری کے اوپر اس نے کہا گیا تھا ہیگل نے اور ہیگل نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں جو چیزیں بنی ہیں وہ اس سے ہم کہتے ہیں سوسائیٹی بنی اسٹیٹ بنا تو وہ انساء کے دماغ میں آئیڈیاز آئے اور اس نے اسٹیٹ کو بنایا پھر سوسائیٹی سوسائیٹی کو بنایا پھر دین اسٹیٹ بنا یہاں سے کلچر ہیں ریلیجن ہیں سب اس چیزیں اس طرح سے بنی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مائٹر یا آئیڈیا is essence according to حیغل بٹ یہاں پر کارل مارکس اس کو deny کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائٹر is essence for the world دنیا کے نئے مائٹر ہی یہاں پر سب کچھ ہے یعنی کہ material چیزوں کا ہونا ہی سب کچھ یہاں پر ہے دنیا میں یہاں پر کیا ہے کارل مارکس کے دماغ میں جو باتیں تھوٹس ہیں ان کے یا فی جو ان کی تھیوری ہے اس کے اندر آئیڈیاز کے انہیے سیکنڈری جگہ کے جاتی ہے پہلے تو کہتے ہیں کہ کوئی پلیس نہیں ہوتا مگر کارل مارکس بھی کہتے ہیں کہ ہاں چلی ہے آئیڈیاز تھوٹس ہوتے ہیں مگر وہ سیکنڈری پلیس ہیں یہاں پر دوسرا امپورٹنس دیتے ہیں پہلا امپورٹنس میٹرز کو ہی دیتے ہیں کارل مارکس یہ دونوں کی تھیوری میں فرق ہوتا ہے کہ کارل مارکس کہتے ہیں کہ میٹر ہے وہیں پر جو ہیگل ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز ہیں جسے دنیا بنی ہے یہاں پر مطلب دنیا بنی کیا پر سوسائیٹی جو بنی ہے اور سٹیٹ بنا ہے ڈبلپمنٹ جو انسان کا چینجز ہوا ہے وہ یوں ہی ہوتا ہے یہاں پر اب اس کے بارے میں کیسے پتہ بتاتے ہیں کارل مارکس کارل مارکس کہتے ہیں کہ دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں پہلا انہوں نے کہا کہ تھیسس ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بات ہم نے کہہ دی پھر ہوتا ہے انٹی تھیسس یعنی کہ جو بات کہی تھی اس کو کٹ دیتے ہیں پھر آتا ہے سنتھیسس جس میں ہم کہتے ہیں کہ بیچ کا دریوان یا دستہ ہم نکال لیتے ہیں میٹر پوائنٹ سے بات کر لیتے ہیں فور اگزامپل اس میں ہم نے کہا تھیسس میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وومن ایڈوکیشن دینی چاہیے پھر دوسرے جو سائٹ میں ہوں گے جو انٹی تھیسس ہوتا ہے کہ بلکل بھی نہیں دینی چاہیے ضرورت نہیں ہے یہاں پر پھر آتے ہیں سنتھیسس جو کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی بہت تو دینی چاہیے یہاں پر تو اس سے کیا ہے کہ یہ سرکل چلتا ہے پھر کچھ لوگ دوبارہ سے اٹھتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں پوری ہے جو کشن دینینا زیادہ ضروری ہے جب ہم تھوڑی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہے پہلی بات ہم نے کہا دینی چاہیے تو اس میں کہا کہ نہیں دینی چاہیے جب نہیں کی بات آتی ہے تو انسان کہتا کہ ہاں پھر ہاں سے کیا ہے تھوڑی ملنے لگ جائی چیز پھر تھوڑی ملتی تو انسان کہتا ہے کہ اور دادا ملنے لگ جائے ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ بات آتی ہے کہ پوری ملنے چاہیے تو یہ ایک سرکل ہوتا ہے کس کا ڈائیلیکٹیکل سسٹم ہوتا ہے یہ کہ یہاں پر تو یہ اس سے ہم کہتے ہیں اسے ایڈوکیشن ہے دکھائی دیتی ہے ہمیں حالانکہ دکھائی نہیں بھی دیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ پڑھ رہا ہے کتابیں ہوں رہا ہے ہاں پر دماغ میں جا رہی ہے وہ چیز پر یہاں پر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فیل کرتا ہے انسان دیکھتا ہے سمجھتا ہے اس چیز کو تو یہ کارل مارکس کی ڈائلیکٹیکل مٹیلیزم میں بات کرتے ہیں تو سائٹی کے ڈبلپمنٹ اور چینجز کے بارے میں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگنے پر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کیسے دوسری ویڈیوز آپ کو مل سکیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ہی ویڈیو میں ہی ویڈیو دے بائے